پھر اپنے تمام بچوں کے لیے جو ایک دعا کی حضر مسلم آہود نے جو میں سمجھتا ہوں دیان کرنی ضروری ہے میں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا مصداق پوری جماعت کو بھی بنائے کیونکہ آج کے لیے زمانہ ہے جس میں انشاءاللہ ہم آئندہ داخل ہو رہے ہیں خطوحات کے ساتھ تو اگر یہ ہماری حالت رہے گی تو بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کے یہ دعا ہے کہ اے میرے رب اپنے باقی بچوں کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں یہ دنیا کے کتے نہ ہوں یہ تیری جنت کے پرند ہوں یہ دین کے ستون ہوں اور بیت اللہ کے محافظ آسمان کے ستارے جو تاریکی میں گمراہوں کی رہنماء ہوتے ہیں گمراہوں کے رہنماء ہوتے ہیں چمکنے والا سورج جو تاریکی کو پھاڑ کر محنت ترقی اور قصر کے لیے راستہ کھول دیتا ہے سوتوں کو جگاتا اور بچھنوں کو ملاتا ہے یہ محبت کے درخت ہوں جن کے پھل بغض اور حسد کی کڑوار سے کلی طور پر پاک ہوتے ہیں یہ راستے کا کونہ ہوں جو سایہ دار درختوں سے گھیرا ہوا ہو جس پر ہر تھکا ہوا مسافر ہر واقف اور ناواقف آرام کے لیے ٹھہرتا ہو جس کا ٹھنڈا پانی ہر پیاسے کی پیاس پچھاتا اور جس کا لمبا سایہ ہر بے قص کو اپنی پناہ میں لیتا ہو یہ ظالموں کو ظلم سے روکنے والے مظلوموں کے دوست خود موت قبول کر کے دنیا کو زندہ کرنے والے خود تکلیف اٹھا کر لوگوں کو آرام دینے والے ہوں وہ وسیع الحوصلہ کریم الاخلاق اور طویل الایادی ہوں جن کا دسترخان کسی کے لیے ممنون نہ ہو وہ ساوک بالخیرات ہوں ان کا ہاتھ نہ گردن سے بندہ ہوا ہو نہ اس قدر کھلا کہ ندامت و شرمندگی اس کے انتیجہ میں پیدا ہو اے میرے حادی وہ دین کے مبلغ ہوں اسلام کی اشاعت کرنے والے مردہ اخلاق کو زندہ کرنے والے تقوی کے مٹے ہوئے راستوں کو پھر روشن کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوان لمہ یلحقو بہم کے مصداق اب نائے فارس کی سنت کو قائم رکھنے والے تیرے لیے غیرت مند تیرے دین کے لیے سینہ سپر تیرے رسولوں کے فدائی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار کے حقیقی فرزن عاشقِ صادق جن کے عشق کی آگ کبھی دھیمی نہ ہوتی ہو اے میرے مالک وہ تیرے غلام ہوں ہاں صرف تیرے غلام دنیا کے بادشاہوں کے سامنے ان کی گردنیں نیچی نہ ہوں لیکن تیرے دربار میں وہ سب سے زیادہ منکسر المزاج ہوں پاک نسلوں کے چھوڑنے والے دنیا کو معرفت کی رہوں پر چلانے والے ایک نام مٹنے والی نیکی کا بیج بونے والے نیکوں کو اور اونچا لے جانے والے بدوں کی اصلاح کرنے والے مردہ دلی سے متنفر اور روحانی زندگی کے زندہ نمونیں اے میرے حیوک و یوم خدا وہ اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں اب تک دنیا میں تیری امانت ہوں جس میں شیطان خیانت نہ کرسکے وہ تیرے مال ہوں جسے کوئی چورا نہ سکے وہ تیرے دین کی امارت کے لیے کونے کا پتھر ہوں جسے کوئی ممار رد نہ کرسکے وہ تیری کھچی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں جو ہر شر کو جڑ سے کٹنے والی ہو وہ تیرے افعق کا ہاتھ ہوں جو گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے بڑھایا جائے وہ زیتون کی شاخ ہوں جو طوفان کے ختم ہونے کی بشارت دیتی ہے ہاں اے حیوک و یوم خدا وہ تیرا بگل ہوں جو تُو اپنے بندوں کو جمع کرنے کے لیے بجاتا ہے غرضی کہ وہ تیرے ہوں اور تُو ان کا ہو یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک اس وعدت کو دیکھ کر کہہ اٹھے کہ من تُو شدم تُو من شدی من تن شدم تُو جان شدی تاکست نگویت وعدزین من دی گرم تُو دی گری آمین سمع آمین وبرحمت کا استغیص یا رب العالمین یہ وہ دعا ہے اللہ کرے یہ پوری جماعت کے ہر فرد پر پوری ہو پھر اپنے تمام بچوں کے لیے موسیقی 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 موسیقی